بے شک میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں سر کسی بھی ملک کی فورن پولیسی اگر مضبوط ہو تو دنیا اس کی ملک کی کیا کرتی ہے ظاہری باتے کے عزت کرتی ہے اور اس کو ہمارے کاروبر میں اضافہ ہوتا ہے ہر چیز ظاہری کا کہ ہمارے فورن منسٹر ہی ظاہری باتے کے جو کام ہوگا ان سے ہی ہوگا مطلب کہ آپ کے خیال سے سارا کام فورن منسٹر کے اوپر ہی ہے مطلب کہ فورن منسٹر اچھا ہوگا تو ہماری دنیا عزت کرے گی نہیں اچھا ہوگا تو نہیں کرے گی ہاں جی بالکل بے شک اگر میں اسی کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ایک ویڈیو دکھا دوں تو سونے پر سواغا ہو جائے گا سر ہم چاہے جس تنی مرضی برائی کریں جتنی مرضی ہم ان کے خلاف ہو جائیں لیکن سر منواہ لیا دنیا کو انہوں نے دیکھیں ذرا یہ چیک کریں یہ بندہ کون جانتے اسے یہ یہ دیکھیں رکھیں یہ کون ہے یہ وہ اپنا انڈیا کا موڈی پرائیم منسٹر موڈی پرائیم منسٹر موڈی اور یہ جانتے ہیں کون ہے یہ بھی کسی دوسرے ملک کا یہ وزیراعظم ہے پاؤں پکڑ رہے ہیں ہاں جی وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت پاور فول ہے انڈیا وہ ان کے عوام صحیح ہے ہر چیز ان کا کاروبار صحیح ہے تو ان کے پاؤں پکڑ نہیں ہے ظاہری بات ان کی اس وقت پالیسی جو ہے وزیر خارجہ کی پرائیم منسٹر کی وہ ان کی اپ لے کے جا رہی ہے ڈاؤن نہیں لے کے رہی ہے جیسے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں کہ ہم آپ سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں بلکل ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں اس رکشے سے کیا کمارا ہوں مجھے چار چار دن ہو جاتے ہیں مجھے کوئی پسنجر نہیں ملتا اور میں جو پتا ہے کہ میں کیسے گزارہ کر رہا ہوں اپنے بچوں کا کیسے پا رہا ہوں اور میں صبح صبح سے ابھی تک میری جے میں سکس ہنڈرڈ ہے آپ لگا سکتے ہیں کہ میں سکس ہنڈرڈ میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا تین سو روپے پر کیجی گیس میں کیا ڈالوں گا یہی ہمارے ملک کے حالات رہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں یہ کریں ہمیں چاہیے کہ اپنی مستری کو صحیح فورم مستری کو سیٹ کریں پاکستان کو سیٹ کریں عوام کو سیٹ کریں نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ وزیراعظم آ کر دوسرے وزیراعظم کے پاؤں پکڑ رہا سر میں لیٹرلی میں شوق ہو گیا میں حیران ہو گیا یار کہ ایسے کیسے پوسیبل ہے میں نے یہاں پر ایک دو بندوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا کلچر ایسے ہے کہ وہ جا کے رسپیکٹ دیتے ہیں میں نے کہا ان کا کلچر ہے تو ہمارے بلاوال بھٹو پہ یہ تھے انہوں نے پاؤں کیوں نہیں پکڑے انہوں کو بھی پاؤں پکڑنا چاہیے تھے سر جب کوئی بڑا ہوگا کسی سے کام نکلوانے کے لیے بندہ پاؤں پکڑے ہمارے کلچر میں ہے آپ سندھ کی طرف چلے جائیں تو وڈیروں کے پاؤں پکڑتے ہیں جا کے پکڑتے ہیں کام نکالنا ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم تو پھر ہاں آیا ہے تو مسلمان ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاؤں پکڑیں وہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں ہم سب سے اوپر ہیں ہم اپنے آقا رسول پاکستان کا کلمہ پڑتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ہندو کے پاؤں پکڑیں یہ نیور چلے آپ نے جو بات کی وہ آپ کا اپنا پرسنل ایک تھوٹ ہے اس کے مدابی میں بات کرنا چاہوں گا لیکن اگر دیکھیں کہ پاکستان آپ نے کہا کہ ہم سب سے افضل ہیں مسلمان ہے مسلمان سب سے افضل ہے آپ نے کہا سر ابھی رہ گئے ہیں نئی کام ہمارے کام مسلمان والے نہیں رہ گئے بس یہ ہی بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں سانس لے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اس لکشے تک جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا مجھے پتا کہ میری اسی شام کو میرے کہاں پر ہونا ہے میں نے قبر میں ہونا ہے یا گھر میں ہونا ہے لیکن یہ ہی ہم سوچیں تو ہم گناہ بھی نہ کریں ہر مسلمان کو دکھ بھی نہ دیں نہ پرشانی دیں ہم یہ سوچ ختم کر چکے ہیں یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے کرو لیکن ہم وہ سب بھول گئے ہیں ہم مسلمان کا نام رہ گیا ہے مسلمان کے کام نہیں رہ گئے سر میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ دنیا اگر میں بات کروں کہ ہم یہاں پر جتنے مرزک آلیاں دیتے ہیں انڈیا کو وہ دنیا کے تھرڑ بڑی کون میں بن گیا ہوا ہے سر یہاں پر ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن وہ تسلیم کرتے کہ ہم بندلہ ہم میں کوئی گلتی ہے خانمی ہم اس چیز کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے سرام نہیں مانتے لیکن وہ ہم آ جاتے ہیں کہ اپنے فقہ کی طرح مسلمان ہیں ہم اس لئے ہم ان کو اپنی کرنا چاہتے لیکن اکانوی کی لحاظ سے وہ بہت اوپر چلے گیا ہے کیونکہ ان کے اب میں سیاسی حالات پر نہیں جانا چاہتا صرف حالات اس لئے خراب ہو رہے ہیں کہ ہم ہم اپنے عوام کا خیال نہیں کر رہے عوام پس رہی ہے ہم اب حساب لگائے ہیں کہ پچھلے سال میرا دو سو بیس یونٹ کا جو بل آیا تھا بائی سو اے تھا اب وہی بل دو سو یونٹ کا میرا سات ہزار کا بل آیا ہے تو میں سات ہزار کیسے دی رہوں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب دیکھیں خود ہی کہ چار ہزار پانچ ہزار ایک غریب بندہ کیسے فوڈ کرے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان ہم نے الگ کیا تھا پاکستان کو ہم نے حاصل اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ترقی کر سکے تاکہ ہم ڈیویلومنٹ کی طرف جا سکے پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے واسیوں کو کھانا ایزیلی مل سکے چاول ایزیلی مل سکے ہر چیز ایزیلی مل سکے کیا ہمیں وہ چیزیں پروائیڈ مل رہی ہے نیور بلکل نیور دیکھ رہے ہیں ہم ہم ذریع لحاظ سے ہمارا ملک بہت اپ ہے لیکن ہماری گندم دیکھے کہاں پہنچ گئی ہے ہم آٹا نہیں کھا سکتے چار سو پانچ سو روپے دس کلو تھا اب میں چودہ سو روپے کا تھیلہ لے رہا ہوں مجھے پتہ میں کیا کر رہا ہوں شکریہ بہت اچھا لگا بات کریں سب انکل کھاس ہے ٹک ٹک نام آپ کا رافیل کیا کرتے ہیں سر فورن پولسی کسی بھی ملک کی خارجہ پولسی کتنی ضروری ہے اور پاکستان کی خارجہ پولسی کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے کوئی کمنٹ نہیں کہتے کوئی کمنٹ نہیں کہتے پتہ پاکستان کے موجودہ حصورت حال کیا چل رہے ہیں اس ٹیم تو بہت بڑے علاہات ہیں ہمارے کس نے کی ہیں یہ عوام نے اسے جو ہکمران ہیں ہمارے ہکمران نے کی ہیں ہاں جی آپ ہکمرانوں خلاف بیان دیں گے آپ کو ٹھا لیں گے نہیں بلکو ٹھیک بات نہیں دیں گے نہیں دیں گے میں ہم دیں گے میں ہم دیں گے نہیں بیان کو دیں گے میں تو مزا کر رہا تھا نہیں بیاتھی بھی ہے سکتی ہے سچ ہے سچ ہے بلکو یہ تو فریدم آف سپیچ تو رہنا ہوئی میں گڑی شو میں ہوتا ہوں اور ابھی دیکھیں امران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ایسی ہم کافی لڑکے اٹھا گئے امران خان تو جو بڑے لیڈر وہ نہیں بچے تو ہم کی بچیں گے پھر بات دی کےنا اگر آپ اس لیے بات نہیں کرنا جاتا ہم ایک ٹوپک لے کر آئے اس لیے بات کر لیتے ہیں سر خارجہ پولسی آپ نے دیکھنے ہو نا آپ کو چاہیے بات اچھی لگے نہ لگے لیکن دنیا آج دیکھیں کیا کر رہی ہے دنیا دیکھیں ان کے قدم چوم رہی ہے یہ کون سے لیڈ رہی ہے کون ملا یہ کون ہے انڈیا کے پرائم منسٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں ان کا ایک رواج ہے رواج ہے رواج تو ہوتا ہے لیکن ایک بڑا ملکہ پرائم منسٹر جا کر کسی دوسرے ملکہ پرائم منسٹر کے پاؤں پکڑتا ہے نہیں پکڑتا تو نہیں لیکن ان کا جو ایک روٹین ہوتی ہے اس صاحب سے چلتے ہیں سر روٹین جتنی مرضی ہو کیا پاکستان کا کوئی پرائیم منسٹر کیا پاکستان کا کوئی خارجہ پولیسی جس کے فورم منسٹر جا کر انڈیا کے فرائیم منسٹر کے پاؤں پکڑے گا چاہے ان کا رواہ جائے گی آپ اپنے مرضی کے مطابق چلیں گے نا اگر آپ نے انڈیا کو خوش کرنا ہو تو جا کے آپ پاؤں پڑ جائیں گے بلکل صحیح بات سر دیکھیں آج انڈیا کے وہ نریندر موڈی کو خوش کرنے کے لیے لوگ پاؤں پڑ رہے ہیں چلے ان کی مرضی کیا کہ سکتا ان کی مرضی ہے یا انہوں نے دنیا کو سامنے اپنی طاقت دکھائی ہے طاقت نہیں کہا سکتے طاقت ماشاء اللہ پاکستان کی بہت ہے سر کہاں پہ ہماری طاقت پاکستان کی بہت بہت بڑی طاقت ہماری سر کی طرف ہم آپس میں لڑ لڑ مڑ رہے ہیں وہ دنیا کو ترقی کر رہے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا کرے گا اس میں مدد کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا میرا اللہ مدد لیکن مدد کے لئے ہمیں بھی تکوش کرنا چاہیے بلکل آپ کی ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سر ہم کچھ بھی نہیں کیا اور ہم یہ توقع کر کے بیٹھیں کہ ہم انڈیا سے آگے چلے جیں گے پوسیبل ہے انشاءاللہ ہوں گے پوسیبل ہے جائیں گے ہم چانے سے آگے چاہیے نے کب نکلیں گے ابھی لگے ہویا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہیں انڈیا چانہ کو بھی پیٹھ کرنا جا رہا ہے نہیں انڈیا کو نکل چانہ کو نکر سکتا ہے اب بیتنی یقین کے ساتھ کیسے 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 گے چھوٹالیس سال چینوں کے ساتھ کام کی ہے کیا کام کی ہے ادھر سیل میں نے کیا ہے ان کی شعب تھی مال پہ ہی تو آپ نے ایک شعب سے انتظہ لگا لیا کہ انڈیا بیٹنے کرتا نہیں چینہ کو نکتا چینہ کو امریکہ بھی نکتا امریکہ بھی بہت پیچھے نہیں سر امریکہ سٹم سپر باور ہے چینہ بھی سپر باور نہیں بن جائے گا بن جائے گا اس لیے کہ وہ بہت منتی آدمی ہیں بہت ترکی میں ہیں انڈیا کیوں نہیں بن سکتا انڈیا نہیں بن سکتا انڈیا کوئی وجہ تو بتائے وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ وہ مہنت اتنی نہیں ہیں مہنت اتنی نہیں ہیں بہت زیادہ مہنتی ہیں پانچیو بڑی معیشت بن کی ابھی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں پاکستان بھی انشاءاللہ بنے گا جدو جے لگے ہوئے ہیں انڈیا کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے ہم مطلب اچھا انڈیا ہے نہیں چینہ جب چینہ کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑا سوپر باور ہے کیا بات ہے چینہ تحقیمی ہے نا اس ٹیم ابھی کے ازاد جو کروایا وہ پاکستان نکروایا اچھا ملک میں لائے ہیں لیکن وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گیا کون آگے نکل گیا چینہ انڈیا بھی نکل گیا انڈیا بھی نکل گیا اس لیے کہ پہلے اس کا چھوٹا روپیہ تھا بڑا ہو گیا پاکستان کا چھوٹا ہو گیا روپیہ ہے کیا کہنا چاہیں گے کوئی میسی دیں گے نہیں ساجی کوئی میسی دیں گے بہت شکریہ آپ کا تحقیم کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا نام آپ کا آسین کیا کرتے ہیں آپ ٹکل کا کام زبردست ہو گیا بیسیکلی بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کہ خارجہ پولیسی فورنڈ منیسٹر کیسا ہونا چاہیے خارجہ پولیسی اگر آپ کی مضبوط ہوتی تو آپ کا ملک ترگی کر سکتا یا نہیں کر سکتا خارجہ پولیسی کے بارے میں آپ کتنا کچھ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں خارجہ پولیسی سٹرونگ ہوگی تو ہمارے ملک میں کافی ظاہر ہے اس نے آپ ظاہر دوسرے ملکوں میں جا گئے اپنے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو پرموٹ کرنا ہوگا پاکستان کے لیے بہتر بنانے کے لیے اس کو پوری دنیا میں جا گئے آپ نے آپ کو منانا پڑتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کسی کے بیکاری تھوڑی ہیں ہم کسی سے مانگنے والے تھوڑی ہیں مگر ہمارا یہ ہی سمجھے جاتا ہے مانگنے والے ہی سمجھے جاتا اور بیکاری ہی سمجھے جاتا ہے یہ ظاہر ہے یہ ہماری ظاہر ہے ہماری اپنی پولیسی جو ہمارے حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ ہمارا ملک اس وقت بیکاری ہوا ہوا یہ دو پارٹیاں ہماری نکل جائیں یہ اپس کی جنگ کون سے دو پارٹیاں یہ نون لیگ جو امران خان پپلس پارٹی ہے ہمیں دیکھیں کارو بار میری دکان ہے یہ سامنے قسم خدا کی کتنا برا حال ہوا ہوا ہے صرف ان دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے دکاندار ہر بندہ پریشان ہے ایک کوئی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ جو نئی حکومت آئی ہے دیکھ لیں نون لیگ ہے انہوں نے کیا کیا ہے مجھے امران خان صاحب کو اچھے لیڈر نہیں سمجھتے وہ تو کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں لیڈر ہے میں مانتا ہوں بہت اچھا میں نے خود اس کو ووٹ دیا مگر اس وقت ہم اپنے کارو بار کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے اکانیمی اتنی گرتی جا رہی ہے ہر چیز ڈیویلیوشن ہو رہی ہے اور مہنگائی کا آپ دیکھ لیں کوئی بھی چیز لینے جائیں روز صبح بڑھی ہوتی ہے وہ کہتا ہی خود وہ خود بڑھ گئی حکومران کا ہیں جو کنٹرول کرنے والے وہ کدھر ہیں وہ تو آپس کی لڑائی لڑے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو اندر کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس نے مجھے دو سال اندر کیا میں نے اس کی پشتیں اندر کرنی ہیں بس آپس کی لڑائیوں میں اور جو بیسک جو کردار ادا کر رہا ہے میڈیا بھی کر رہا ہے میڈیا مزے لے رہا ہے میڈیا کہہ رہا ہے وہ عمران خان کی خبر اس کو بنچا دو وہ اس کو بنچا دو وہ ریٹنگ مل رہی ہے وہ اپنے انجوائے کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں دکان در اس کو قرائے میں قرائے دار ہوں یار قصہ خدا کی قرائے نکلنے مشکل ہوا ہے میں گھر کا خرچہ ہے سکول بچوں کی فیصے ہیں ہر چیز ہمیں ان سے لڑائی ان کو سب کو ہمارے ملک کا یہ حالات ہیں آپ ایک دکان دار ہے نورمل شہری ہیں ایک سیڈیز ہے پاکستان کے بہت ہمارے لئے سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں وہ کلپ میں بھی کہ پاکستان پورے کی آنکھیں کھول دے ہمارے فورن منسٹس کے آنکھیں کھول دے شاید پتا چل جائے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی انڈیا تو بڑا گریم ملک ہے وہاں پر تو ان کی تو کچھ بات ہی نہیں سنی چاہتی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس چھوٹی سی ویڈیو آئی ہے میرے دوست نے بیجی ہے اس کے اوپر لکھا کیا ہوا وہ دیکھیں یہ لو پاکستانی مضبوط فورن پالسی کے فائدے یہ دیکھیں ایک ملک کا وزیراعظم جو کہ موڈی کے پاؤں پر استقبال کر رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے انڈیا انڈیا نے اپنے آپ کو منایا ہے کیوں منایا ان کی فورنس بہت مضبوط ہے وہ کہیں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کے لئے سوچتے ہیں کہ بھی مارا ملک ایسا نہیں ہے ادھر کرپشن نہیں ہے ادھر فلانی چیز نہیں ہے نہیں ہے ہمارے ملک میں آؤ پیسہ انویسٹ کرو ٹھیک ہے ادھر آپ کو کوئی بھئی مانی نہیں ملے گا لوٹے گا نہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ آؤ وہ زبردستی لے کے آتے ہیں لے کے آتے ہیں آؤ ادھر انویسٹ کرو ہم آپ کو اتنی سولتے دیتے ہیں جب سولتے دیتے ہیں وہ ان کو بتا ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے پھر انویسٹ بھی آنا چاہیے ہمارے ملک میں ٹورسٹ بھی ختم ہو گیا کوئی پلیس نہیں اتنی بنا رہے ہیں کوئی چیز پر پالیسی نہیں ہے غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے جو فیکٹریوں والے ہیں وہ اپنی مرضی کے منمانی رکھ میں ڈیلنگ آپس میں مل جاتے ہیں حکومت بھی ملتی ہے جیسے یہ چینی لے لیں آٹا لے لیں یہ حکومت سے ملی بگلز کے لابا ہو ہی نہیں سکتا ہر چیز ان کو بھی اتنے پیسے ملنے ہیں ان کو بھی ملنے ہیں اور پس کون رہا ہے عوام پس رہی ہے کیوں کیا کہ وہ اصر امان داری ہم نے حق الال کی کھانی ہے مگر ہمارے حکمران دیکھ لو وہ کہتے ہیں بس اپنا پیٹ بڑھتا ہے جو گھر ان کے بچے دیکھ لو باہر پڑے ہیں گاڑیاں اربو روپے کی گھر اربو روپے کا رہنا سانا وہ اور غریب سے غریب ہو وہ یہ انتظار میں ہم اپنے دیفنس کے لئے ایٹی پرسن ایٹی پرسن زیادہ ہم اپنے بجٹ میں سے دیتے ہیں اگر وہیں ایٹی پرسن ہم اپنے تعلیم کے اوپر اور غریب کو خانے پینے کے اوپر لگا دیں لینا یار پہلے آپس میں تو صلاح ہونی چاہیے ہر کسی کو مل جل کے چلنا چاہیے مل کے لیے سوچیں یہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا سر کیا ہم اس ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم انڈیا سے کشمیر لے سکتے ہیں یا ہمیں لینا چاہیے نہیں نہیں نہ ممکن والی بات وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا ان کے باز بہت کچھ ہے ہمارے ساہ جی ٹوینٹی جی ٹوینٹی گرینڈ کنٹریز کی میٹنگ اس نے کشمیر کے اندر رکھوائی ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے ملکوں کے جو فورن منسٹر سے وہ انڈیا جا کے سلامیہ دے رہے ہیں ان کو ہمارے مسلم برادر جو جو پاکستان کے ساتھ ملے کے کہتے ہیں ہم کشمیر کے موقف کے اوپر آپ کے ساتھ ہیں وہیں گئے ہیں کشمیر کے اندر بتائیں یہ وہی بات ہے نا ملی بگت ہے نا وہ بس اپنی ریٹنگ بلانے کے لیے جاتے ہیں اور ملک کے لیے نہیں ہے بس اپنے لیے وزیرا خارجہ بنا ہوا بھاگی جا رہا کبھی اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں نے کدھر جا کے کیا سپیچ کرنی ہے کس کو کیا میں نے کرنا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگاتے ہیں کہ سو مچن نیچ ٹکوی دی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سر نام آپ کا یاور خان یاور خان جی کرتے کیا ہیں میں یہ گارمنٹس کا سیرمین کرتا ہوں سر ایس کےتنی ہوگی آپ کے ماشاءاللہ میری پچونجا سال پچونجا سال ہوگی پچونجا سال کے اندر کیا کچھ دیکھا پاکستان کے اندر کبھی پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے بھی دیکھا یا مشکلات ہی مشکلات دیکھی آپ نے یا مشکلات ہی دیکھی میں نے ترقی کرتے نہیں دیکھا کیا وجہات ہے عام سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا بچہ پتا ہے کہ ہمارے سیاسدان صحیح نہیں ساری نہیں صحیح میں ایک کئی تعریف کر دے دوسری کی نہیں ساری نہیں وہ بھی نہیں صحیح ہے سر ان کے بھی بھی القادر کا ڈرس کا تقریباً چھے ہزار عرب روپے کا ان کے اوپر بھی لگ گیا بلکل صحیح کوئی بھی ہمیں صحیح نہیں مل رہا نہیں صحیح مل رہا اللہ کا نیک بندہ کوئی آئے سر انڈیا کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں ہم نے انڈیا سے الگ تو اس لیے تھے نا ترقی کر سکیں انڈیا میں تو آج تک مہشلہ نہیں لگی نہیں لگا ہوا نہیں لگا نہیں لگا جی وہ ترقی کر گیا ترقی کر گیا بلکل سر آپ کو میں دکھاؤں سر آپ کے پاؤں آ کر کون پکڑے گا فور ایکزامپل کے اگر کسی بندے کے پاس جا کر آپ پاؤں پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے پاؤں پاؤں تو نہیں پکڑنے چاہیے اور ایکزامپل کے بندے کے پاس جاتے ہو آپ کے آپ کوئی کام بھسا ہوا آپ جا کے پاؤں پکڑتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سٹرونگ ہے تاگت پر رہے بس تاگت پر رہے اور بندہ جو آپ پاؤں پکڑتا ہے بہت مجبور ہوتا تو پکڑتا ہے مجبور ہوتا تو پکڑتا ہے سر یہ سی بات کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہوں گا یہ آپ چھوٹی سی ایک کلپ دیکھیں سر اس پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کون ہے اس کو جانتے ہیں یہ ان کو جانتے ہیں انڈیا کے پرائم منیسٹر ہے یہ موتی نریندر موتی یہ دیکھیں یہ ایک بندہ آ کر یہ بھی وزیراعظم ہے یہ وزیراعظم آ کر ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے یہ دیکھیں سر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں انڈیا میں آرہ سے کرتے چھوٹے میں پہر انڈیا کا چاہے کلچر ہو آپ نے کہا کہ انڈیا کا کلچر ہے پاؤں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کا کلچر ہے پاؤں چھوٹے ہیں کیا ایک بڑا ملک کا وزیراعظم جا کر کسی دوسرے وزیراعظم کا پاؤں پکڑتا ہے نہیں نہیں اگر انڈیا کا کلچر ہی ہے تو ہمارے بلاول پوٹوں بھی گئے تھے انہوں نے کیوں نہیں پاؤں پکڑی ہاں وزیراعظم